اسلام علیکم دوستو میرا نام شہد بشیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اینیمالز ویلوگز اور یہ میری اس یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی ویڈیو اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو پاکستان کے کونوں کونوں سے خوبصورت اور جو قیمت کے لحاظ سے سب سے قیمتی جانوریں وہ دکھاؤں گا اور انشاءاللہ ابھی آئے ہیں آپ کو میں یہ ٹیڈی بکریوں کا ویزٹ کراتا ہوں ٹیڈی نسل جو مین بریڈ ہے وہ فازل پور کی ہے اور پور پاکستان میں فازل پور سے ہی شوق کیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ یہ چیزیں دیکھیں یہ کالی ابلک ہے لیکن پیور ابلک میں نہیں ہے سادھی ہے یعنی غلابی نہیں ہے اور یہ یہ بھی سادھی ٹیڈی ہے اور یہ موں کی غلابی ہے باقی پیچھے اس کا کلار آ رہا ہے لال حلکہ لال اور ٹیڈی بکری کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چار پانچ مہینے کی جب ہوتی ہے تو کراس ہو جاتی ہے چار پانچ مہینے کی جب ہوتی ہے کراس ہو جاتی ہے اور باقی اور جب یہ دو دانت کی ہوتی ہے تو تقریباً ایک وارہ دے چکی ہوتی ہے اور یہ چیز دیکھیں ماشاءاللہ یہ پیور غلابی ہے اور سفید آنک کے اندر جو سفید آنک کی ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ چل رہی ہے آج کل تو بس کوئی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے یلو آئیز کی اور غلابی ہو یلو آئیز ہو پیور غلابی اور ہر کسی کا اپنا شوق ہے اور کوئی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سفید آنک ہو اور پیور غلابی ہے اور یہ جو فیمیل ہے یہ پیور غلابی ہے اور یلو آئیز کے اندر یہ دیکھیں چیز ماشاءاللہ اس کی یلو آئیز ہیں اور باقی جو نسل ہے بیتل نسل یا راجنپوری نسل وہ تقریباً جب دو دانت ہوتی ہے تو تب جا کے ہیٹ پہ آتی ہے اور تقریباً اور بچے دینے کے وقت تقریباً وہ چار دانت ہو چکی ہوتی ہے اور یہ جو ٹیڈی نسل ہے یہ چار پانچ مینے کے جب کراس ہو جاتی ہے تو تقریباً کھیری ہی ہوتی ہے اور بچے دے دیتی ہے ماشاءاللہ اور یہی سب سے اس کی جو خاص بات ہے یہی سب سے اچھی بات اس کی ہے تو باقی ماشاءاللہ چیزیں دیکھیں اور یہ لال ابلا کے سادی یعنی اس کی رینج کم ہے بس یعنی مناسب قیمت میں مل جاتی ہے اگر مو کی غلابی ہو اور ابلاک میں ہو وہ چاہے بلیک ابلاک ہو لال ابلاک ہو تو اس کی ڈیمارڈ زیادہ ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جو جس کی آج کل ڈیمارڈ چل رہی ہے اور جو سب سے قیمتی قیمتی یعنی آج کل کی بریٹ جانی جاتی ہے ابلاک میں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کا ویزٹ کراؤں گا وہ دکھاؤں گا اور آج یہ جو دکھا رہا ہوں میں آپ کو اس میں یہ غلابی ٹیڈی ہے یہ اپنا سفید آنکھ میں اور یہ یلو آئیز میں ہے تو جو شوق کیا جاتا ہے پورے پاکستان میں وہ مین فازلپور زلہ راجنپور سے جاتا ہے اور پورے فازلپور کے اندر یہ ماشاءاللہ ہر کسی نے ایک سے بڑھ کر ایک اچھے اچھے جانور رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ہر شوقین کا شوق دکھیں گے آپ کو اور انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا اس چیزیں دیکھ کر یہ آج پہلی ویڈیو میں آپ کو یہ ویزٹ کرا رہا ہوں صرف ٹیڈی نسل کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں تو انشاءاللہ آئندہ جو اب لگ ٹیڈی ہے اور جو پاکستان میں سب سے ناموار بکر ہے وہ فازلپور کے اندر کھڑا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا بھی آپ کو ویزٹ کروں گا وہ دکھاؤں گا اور انشاءاللہ دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوگا اور یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ لال چمری میں ٹیڈی ہے اور اس کی اتنا زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے بس یعنی مناسب قیمت پہ یہ مل جاتی ہے یہ لال چمری میں ہے تقریباً ایج ایج کی ہے کوئی آٹھ مہینے اور یہ ماشاءاللہ تقریباً دو مہینے کی گبن بھی ہے اور یہی سب سے اس کی خاص بات ہے ٹیڈی نسل کی اور یہ لال چمری میں بلکل مناسب قیمت میں اگر کوئی دوست بھائی خریدنا چاہے گا تو انشاءاللہ بلکل مناسب قیمت کے اوپر آپ کو چیزیں مل جائیں گی اور کوئی دھوکہ نہیں کوئی فراد نہیں بلکل انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ اور یہاں پہ ہمارے اگر فارم پہ ہمارے گھر پہ شوق دیکھنے کے لئے کوئی آنا چاہے تو وہ most welcome وہ بھی آ سکتا ہے اور کوئی چیز لینا چاہے تو وہ لے بھی سکتا ہے اور یہ چیز دیکھیں ماشاءاللہ یہ وائٹ آئیز میں اور موں کے اوپر کالا تل ہے اور باقی آگے پیچھے کی ساری غلابی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورا چیز اور انشاءاللہ اگر کوئی دوست خریدنا چاہے گا یا کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ مگوانے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں آپ اپنا کنٹیکٹ نمبر دے دوں گا تو انشاءاللہ آپ ضرور مگوا سکتے ہیں باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو پاکستان کے کونے کونے سے جو سب سے خوبصورت اور مہگی جانور ہیں وہ دکھانے کی کوشش کروں گا اور ساتھ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ یہ ساوی چمڑی بولتے ہیں اس کو بالکل سادہ سی بکری ہے اور اسے جس طرح کا بکرا دلائیں گے وہ اس طرح کے ریزلٹ نکالتی ہے اور یہی سب سے اس کی خاص بات ہے جیسا بریڈر ویسا ریزلٹ اور اس لیے اس ٹیڈی نسل کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور آج کل ہر بندے کو خیش ہے کہ وہ ٹیڈی بکری کا ہی شوق کرے کیونکہ ایک تو یہ کھاتی کم ہے اور اوپر سے اس کا زیادہ زیادہ وہ نخرے بھی نہیں اٹھانے پر دے باقی جو نسل ہے راجنپوری نسل وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ اس کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں بھی دو نسلیں ہیں ایک نسل ہے وہ جو خاص راجنپوری ہے اور دوسری نسل ہے وہ کراس ہے یعنی بیتل کراس ہو گئی وہ بھی راجنپوری کے اندر کراس ہے اور دوسری ایک نسل ہے اپنا راجستان سے آتی ہے تو وہ بھی ایک کراس ہو کے جو اپنا شوق کیا جاتا ہے تو وہ اتنا وزن تو نہیں اٹھاتے لیکن خوبصورت بہت ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ باقی یہ چیزیں دیکھیں اور یہ تیڑی آپ دیکھ کر حران ہوں گے ماشاءاللہ اسے جس طرح کا تیڑا دلائے جائے بلکل یہ دیکھیں کمزور سی ہے بلکل لیکن اس کو جس طرح کا تیڑا دلائے جائے تو ویسا ہی ریزالٹ نکالتی ہے بلکل اگر غلابی تیڑا دلائیں گے غلابی ریزالٹ نکالے گی اگر ابلک تیڑا دلوائیں گے کراس کروائیں گے تو ابلک ریزالٹ نکالے گی اور یہی خاص بات ہے اس تیڑی نسل کی ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ابھی آٹھ مہینے کی ہے اور یہ تقریباً دو مہینے کی گبان ہے یعنی چھ مہینے کی جب تھی تو یہ کراس ہو گئی تھی اور اکثر جو فیمیل ہیں تیڑی وہ تقریباً چار مہینے سے جب کراس ہوتی ہیں تو وہ اپنا یعنی چار مہینے سے جب ایج اس کی اوپر ہوتی ہے تو وہ ہیٹ پہ آ جاتی ہیں اور کراس بھی ہو جاتی ہیں اور یہی سب سے اس کی خاص بات ہے اور انشاءاللہ اس سے بھی اچھی اور خوبصورت چیزیں آپ کو دکھائیں گے اندہ ویڈیو میں ابلک نسل کا بھی آپ کو دیدار کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ جو پاکستان کی سب سے آج کل ڈیمانڈڈ چیز ہے ابلک ٹیڈی ابلک بکرے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا